یہ باقی تھوڑے تھوڑے دیر میں دیں گے تاکہ یہ چار چودے نکلے پہ آپ ہمیں پہلے بلوگ جیسی کہ وہ لکھوا السلام علیکم گائز کے حال امید ہے آپ سب کیریس سے ہوں گے آج کے بلوگ میں پھر سے خوش آمدین آج ہم ہمارا بلوگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی مرگیوں کو اور چوزوں کو جو ہے کیڑے بنا کے دیئے جو کہ ہم نے ادھر ڈالے تھے کیڑے تھوڑے تو انہوں نے سارا گندگی کر دیئے ہیں ابھی اس کی صفائی بھی کریں گے ہم تو ابھی ہم آپ کو تھوڑے سے کیڑے دکھاتے ہیں کہ کیسے کیڑے ہیں گے ابھی وہ کیونکہ ابھی تھوڑے دیئے ہیں کیڑے تھوڑے تھوڑی دیر میں دیں گے تاکہ یہ آرام سے حال ہے اگر سارے ایک ساتھ دیتے تو یہ تو جو حالت ابھی کریے اس سے کئی گناہ زیادہ حراب ہوتی ہے آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیڑے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تغاری جس کے اندر ہے یہ تھوڑی سی لیٹ تھی تو انہوں نے اس کے اندر تھے لگا کے کیڑے بنائیتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیڑوں کی تھاتھات کیسے پرپور کیڑے بنائیتے ہیں میں سامنے تھوڑے جو ہے ان کو دے دیئے ہمارے کی تھوڑے تھوڑے دیر میں دیں گے تاکہ یہ پہلے والا ختم کرنے ہمارے کی تھوڑے دیں گے یا تو پھر ہم ان کو کھلی دیں گے جو ان کے لئے زیادہ بہتر ہوں گا ہمارے کیڑے کھانے کے لئے آ رہی ہے پہلے وہ جو زمین پڑھنے میں اس کو نہیں کھا رہی یہ تغاری والے کھانے کے لئے آ رہی ہے ہمیں اس کو اٹھا لیتے ہیں تاکہ یہ پھیلائیں نہیں کیونکہ بندگی اس نے پہلے بلوک کر دی ہے اور اس کے چار چوزے نکلے تھے آپ ہمیں پہلے بلوک کے اندر دکھایا تھا کہ پہلے دن ان کے چار چوزے اس کے چار چوزے کتنے بڑھے تھے اور آج ماشا اللہ سے پندرہ دن ہو چکے ہیں پندرہ دن ہے پندرہ دن میں ان کی صحیح دیکھیں اور چوزے دیکھیں ماشا اللہ اتنے بڑھے ہوگا ابھی ہم ایک اور چوزے دکھاتے ہیں جس کو لکھوہ ہو گیا تھا تو ہم نے اس کا علاج کس طریقے سے کرائے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور لوگوں کو چوزے بھی دکھاتے ہیں یہ رہا گئی جیسے کہ وہ لکھوہ یہ پہلے بھی ماشا اللہ کتنا ساتھا اب یہ ماشا اللہ یہ بھی کافی بڑا ہو چکا ہے اس کو لکھوہ ہو گیا تھا کہ اس کی گردن اوپر کے سائیڈ بھی مری ہوئی تھی یہ کچھ خاپی نہیں رہا تھا اس کو لکھوہ ہوا ایسے تھا کہ اس کو بخار ہو گیا تھا نزلہ ہو گیا تھا جس کا ہم نے علاج کرا علاج تو مکمل ہو گیا تھا لیکن اس کے بیماری جوتی نا اس کو لکھوہ کر گئی تھی تو لکھویا کیا تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا لکھوہ تو ہم نے اس کا لکھوہ تو یوں صحیح ہو جاتا ہے کہ لکھوہ زیادہ بڑا نیجہ تھوڑا بوتی تھا تو ہم نے اس کا علاج کرا اور وہ بتاتے ہیں کیونکہ لکھوہ جو ہوتا ہے نا خون گاڑا ہونے کی بیعہ سے گردن کی رگیں جو ہوتی ہیں جام ہو جاتی ہیں اب لسن کے اندر ایک خاصیت یہ ہے کہ لسن خون کو پتلا کرتا ہے خون کی روانگی بڑھاتا ہے اچھا کرتا ہے خون کی روانگی کو اور یہ ہیں کہ ڈیمیج رگوں کو سیڈ کرتا ہے تو ہم نے اس کو دو دن دن تک اس کو لسن کھلایا لسن کھلانے کے بعد چھوڑ دیا اس کے دو دن کے بعد اس کی حالت بلکل سیڈ ہو گئی کہ اب یہ کیسا بہترین قسم کا ہو گیا ہے کہ اس پر لگ ہوا ختم ہو گیا اس کو بھی ہم نے کھلے کھلائیں اس کی چوش بتا رہی ہو نہیں ہے یہ اب کیوں لکھا کر آیا جو کہ کس طریقے سے دیکھ رہا ہے اس کے پاؤں دیکھیں آپ جبکہ ابھی بچہ ہیں بچہ ہیں وائٹ پاؤں ہیں وائٹ چوچ ہیں ابھی اس کی آنکھیں آئی نہیں ہیں تو آنکھیں بھی وائٹ ٹی آئیں گے اس کی کیونکہ جس نرمادہ سے نکلا ہے نا وہ بھی وائٹ ٹی تھے ابھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کون مرگی ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو ماشاء اللہ اس مرگی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کتنی سی آئی تھی یہ بھی اصالت میں فل آلہ فوالیٹی کی ہے مرگی کہ اس کے بچے بھی بہتر ہی نکلیں گے درائیگر نلی ہے خوشک نلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نلیاں اور اس کی چوج دیکھیں پیلی آنکھ پیلی اور اس کا تاج بھی نہیں ہے اس کے جب بچوں میں اسے نرم نکلیں گے تو بچوں میں اسے نرم نکلیں گے تو وہ بھی بگیر تاج کنگے یعنی ان کے تاج کم ہوں گے جیسا کہ اس مرگی کے تاج کم ہے اس کے پلے دیکھیں آپ بہترین ہیں آلہ فوالیٹی کے ابھی یہ بچی ہے چھوٹی ہے پٹی ہے یہ تو اس میں اصالت بھی فل بھرپور ہے آپ شوک کریں اس کا اور جو ہے بہترین قسم کی ہے اس کی گردن بھی موٹی ہے ماشاءاللہ جبکہ ابھی پٹی ہے اور اس کی گردن بھی کیسی موٹی ہے جوڑ بھی اس کے ٹھوس ہیں گردن کے آپ اس کے دیکھ رہوں گے بلکل بھرپور ماشاءاللہ ٹھوس ہے ٹھیک ہے اب آج کی ویڈیو یہیں تک انشاءاللہ آپ پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ